موسیقی سیلیبرٹی گیسٹ ہیں جن کو آپ نے مختلف پلیز میں دیکھا ہوگا ڈریکٹر بھی ہیں ڈریکٹ بھی کرتے ہیں پلیز کو اس کے علاوہ صداکار یعنی براڈکاسٹر بھی رہے ہیں ہمارے آج کل کے دور میں لوگ اگر کسی کو صداکار کہیں تو انہیں نہیں سمجھ پائیں گے کہ اصل صدا آواز کو کہتے ہیں صداکار یعنی جو آواز کا فنکار ہوتا اس کو صداکار کہتے ہیں ہدایتکار بھی ہیں صداکار بھی ہیں اداکار بھی ہیں اس کے علاوہ فلموں سے بھی ان کا تعلق رہا ہے پاکستان کی ایک بہت مشہور جو فلمی جوڑا ہے اس کی فیملی سے بھی تعلق ہے کیا تعلق ہے وہ تو ہمجھ سے پچھیں گے تو پتہ لگے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سجاد صاحب سلام علیکم آغا صاحب کیا حال ہے خیریت سے ہیں میرا حال ٹھیک ہے میں وائب دیکھتا رہا ہوں اور رمضان کی نشریات خاص طور پر اس میں آپ دونوں بہت اچھے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں خود آپ کے سامنے بیٹھوں گا لیکن ہماری لئے بہت بڑے آنر کی بات ہے کیا ہمارے ساتھ ہے یہ تو زیادہ انہوں نے کچھ کہہ دیا اور میں سیلیبرٹی بھی نہیں ہوں نہیں ماشال آپ کو بہت لوگ جانتے ہیں ایس ڈیریکٹر بھی اور پھر اس وقت کام کرنا جس وقت پرائیویٹ ایک آدھی چینل ہو ایک آدھی چینل بھی نہیں تھا میں تو اس وقت سے کام کر رہا ہوں جب پاکستان ٹیلویجن بھی نہیں تھا اچھا بنیادی طور پر ریڈیو کارٹس ہوں میرے سامنے ٹیلویجن آیا پی ٹی وی اور یہ انٹی اے مغرد تو بہت بات میں شروع کرتے ہیں پرائیوٹ چینلز میں تو ریڈیو ساتھ نے سٹارٹ لیا اپنا ہاں چونکہ کام کرنا چاہتا تھا کام کرنے کا شوق تھا اس لئے ریڈیو سے سٹارٹ لیا کہ ریڈیو پر کام کر کے مجھے بولنا آ جائے گا اب تو مطلب جس کا دل چاہتا ہے کہ میں آرٹیسٹ بنوں آرٹیسٹ آلے کے ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر بغیر ایبلیٹیز پیدا کیے اور کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے جاتے ہیں یا مقدر یا نصیب باری بات ہے صحیح بات جس سے ہم جتنے پرانے ریڈیو کے یعنی جو ریڈیو پاکستان کے جو سوداکار ہیں جو برادکاسٹرز ہیں ان سب کی وائس میں ہم بیس ہمیں نظر آتی ہے کلیریٹی نظر آتی ہے شین قاف بالکل صاف ہوتا ہے تلفز اور لہجہ پر جملے ہوتے ہیں اور سب کے ایک وائس کی کوالیٹی ہوتی ہے جتنے برادکاسٹرز آپ ریڈیو پاکستان کے دیکھیں گے آج کل جو ایف ایم کے پریزنٹرز ہیں ان کی آواز کسی کی آواز باریک ہوگی کسی کی بہت بہت عجیب سنداز ہوتا ہے اس کی وائس ہوگی کوئی بنا کے بول رہا ہوگا کوئی کسی انڈین ایکٹر کی نقل کر کے ایسا ہے آپ ریڈیو کو پروگرام سننے سے لگے گا جیسے کوئی انڈین ایکٹر جو ہے وہ پروگرام کر رہا ہے مطلب یہ لوگ پریڈی پہ زیادہ ہوتا رہے ہیں نیچرل وائس جیسے آپ کی نیچرل وائس ہے ٹھیک ہے اقوال لطیف صاحب وہ ہے اور باقی بوس طلت حسین صاحب ہیں فہمید صاحب ہیں یہ لوگ ایسے مطلب بروڈکاسٹرز ہیں جن کی آواز سے ٹی وی پہ بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کی آواز کی اشتہارات میں ڈبنگ کی جاتی ہے آواز پہچان ہوتی ہے آواز ان کی پہچان ہے تو اب کیوں نہیں اب وہ کہاں گیا وہ میار ریڈیو کا جنہیں اب ایف ایم میں تو کسی کی آواز اگر کسی انڈین ادکار سے ملتی ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ریڈیو پیسے ہی لگے گا جیسے کوئی پڑوسی ملک کا فنکار ہمارے پروگرام کر رہا ہے مصر میں سب کچھ کمرشل ہو گئے ہیں یہ سارا کام آرٹ جو ہے وہ کمرشل ہوئی ہے اور کمرشلز میں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ کم ہو اور انکومنگ جو ہے وہ زیادہ ہو مطلب آؤٹکم اس کا زیادہ ہے ایکزیکٹلی تو اس جیس دور کی آپ بات کر رہے ہیں یا جیس دور میں میں ان ہوا تھا تو ان دنوں فن جو ہے کمرشل نہیں تھا ریڈیو پاکستان تھا وہاں پہ صلاحیتوں کو خیال لگایا تھا تو جو آباز میں بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں جب تک کسی آرٹس میں وہ نہ ہو اس کو اپرویل ہی نہیں ہوتی تھی آپ بریف کریں کہ میں نے تقریباً چھے مہینے تک لگاتار اوڈیشنز دی ہیں ہر اوڈیشن میں میں فیل ہوتا تھا اچھا لیکن میں سنا چاہوں گی کہ جب آپ نے سٹارٹ لیا تو کیسے اس وقت کیا سٹویشن تھی جب آپ گئے فرز ڈے آپ کا جب آپ ریڈیو سینٹر میں گئے ہوں گے اور آپ آڈیشن کے لئے گئے ہوں گے تو کیا اس وقت رسپانس تھا اور آپ کی اندر کی جو کیفیت تھی کیونکہ ظاہر ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں وہ ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اب تو ہمیں ہر ایک کو موقع مل رہا ہے بڑے آرام سے لیکن اس وقت اتنا ایزی نہیں تھا نہیں اس وقت بلکل ہی ایزی نہیں تھا اب تو یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں شہر کے مختلف ہوسے آفیسز ہیں آپ وہاں انٹری دیں اور کہیں کہ مجھے ایکٹر بننا ہے دوسرے دن آپ کیمرے کے سامنے ہوں گے اور تیسرے دن آپ آن ایر نظر آ رہے ہوں گے اس دور میں ایسا نہیں تھا جب ایک ریڈیو پاکستان تھا اس میں بھی انٹری نہیں ہو سکتی تھی کسی کی جب تک وہ انٹری پاس نہ ہو وہ انٹری پاس کیسے بنے گا جب تک آپ کا ریڈیو پاکستان میں کوئی جاننے والا نہ ہو یا آپ آڈیشن کی کیوں میں نہ ہو تو پھر اس پہ پہنچتا ہے پھر میں جب آڈیشن تھی تو دس پنڈہ بیس لڑکے اور بھی تھے پہلے ہی ہم تو پریشان تھے اور بڑے مشہور صدقار تھے اس دور میں امیر خان ایک پروگرام ہوتا تھا حامد بیا کے ہاں وہ اس کو کنڈیکٹ کرتے تھے آڈیشن کو چھے مہینے میں ایک آڈیشن ہوتی تھی تھرس ڈے کو اور چھے مہینے تک میں نے چھے آڈیشنز دیا اور میں اپرویل نہیں ہوتی تھی میری پھر امیر خان صاحب نے مجھے کہا کہ امیر خان تھا مرہوم جو بعد میں میزک میں شفٹ ہو گئے تھے نہیں بلکل نہیں شفٹ ہو گئے تھے وہ استاذ عمراء بندو خان کے چھوٹے بھائی تھے امیر احمد خان جن کی آپ بات کر رہے ہیں میں امیر خان ریڈیو کے جو افسادہ گار تھے ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک تو انہوں نے کہا کہ امتیاز علی تاج کے ایک ڈراما ہے جن کی صاحبزادی ہیں یاسمین طہر تو وہ آپ نے میں نے لیا پھر وہ بیچارے مجھے جیسے کہ کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے کہتے تھے یہ نظر آنا چاہیے آپ جو کچھ مو سے کہہ رہا ہو وہ نظر آئے سکرین پہ مطلب آواز سے اس کا آواز سے تصفیل کرے تو تصفیر بنجھے جو ہے وہ آواز ہی سب کچھ تھی آواز سے تصفیر بنانا وہ سکھاتے تھے صحیح یہ سیئی ہے میں جتنی گفتو کر رہا ہوں سکھا آتے آپ کو ایک ایک بوویل جو ہے وہ سنائی دے گا کانوں میں میں لفظوں کو کھاؤں گا نہیں آپ میں بھی یہ خصوص کیا تھا کہ آپ کلیریٹی آپ ایک ایک الفاظ میں جتنے حرف ہوتے ہیں وہ سب عدا کرتے ہیں سارے عدا کرتے ہیں کیونکہ میں خود بھی بز میں طلبہ سے ٹرین ہوا ہوں ریڈیو پاکستان سے تو ظاہر سی بات ہے جو میری جو سٹارٹنگ ہے وہ میری بھی ریڈیو پاکستان سے ہے پھر پی ٹی وی تو جب آپ ان جگہوں سے ان انسٹویشن سے ٹرین ہوتے ہیں تو وہ تمہ آپ کے مخرج اور اسے کہنا چاہیے حروف کی ادائیگی وہ پھر آپ کو عمومان آرٹس جو ہیں وہ لفظ کھا رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم بول رہے ہیں جب تھی وہ لفظ کھا رہے ہوتے ہیں باہر ساہب بلکل بجا فرما رہے ہیں کہ ریڈیو پاکستان جو ہوتا ہے یا پاکستان ٹیلیوین کا ابھی بھی جو میار ہے ہم لوگ جب پرائیوٹ ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں یا کہیں پر بھی آتے ہیں تو ہم وہاں پرفارم کرتے ہیں لیکن ہماری جو تربیت ہوتی ہے اب جیسے اگر ریڈیو پاکستان جب جاتے ہیں تو ہمیں وہ ایک ایک لفظ کی ادائیگی آتی ہے مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں اور وہاں بے تہاشا پھول تھے اب وہ پھول کو کس طرح کہنا ہے وہاں پر اب پھول کا آواز قریب سے ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں پھول ایسے نہیں بھولنا کہ آواز پھڑی ہے ہماری اب اس میں جہاں پھول آ گیا تو اس میں ہمارے ہاتھ رکھنے کو مل جاتا ہے کہ پھول اس میں یہ کہ ہمارے تربیت ہوتی ہے الفاظ کی عدد ہے یہ اب ٹیلیویجن پہ بھی جب جاتے ہیں تو ابھی بھی ٹیلیویجن کا وہی میار ہے تربیت ہے پروڈیسر حضرات ابھی بھی وہ اسکریپت جو پڑھتے ہیں ہم وہ ابھی بھی ریسرٹ سینٹر میں ان کے جاتا ہے بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے سب کچھ بلکل صحیح بات اور یہ ہونا بھی چاہیے اچھا بریک پہ جانا ہے اور بریک پہ جانے کے ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ نات کے چند اشارہ میں ہمیں سلام سنا دیں کہ رمضان البارک کا مہینہ اور یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ بڑی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں نیا ڈاک صاحب میں بہزاد لکنوی رحمت اللہ علیہ کا وہ کلام شامل کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا آخری اشرا ہے اور بہت سے لوگ یہ حرم شریف سے واپسی ہو رہی ہوگی اس کیفیات کو بہزاد لکنوی صاحب نے اپنے اسنات میں بیان کیا ہے سلیعنا نبینا سلیعنا محمد صلیعنا شفیعنا صلیعنا محمد ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلبِ حیرہ کی تسکی وہی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلبِ حیرہ کی تسکی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اقلی جب ہی رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سہر وہ سکون دلو جان و روح و نظر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی آتا ایک قیفیتِ دل نشی رہ گئی